اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آخر پر سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنے والی نون لیگ نے بلا آخر منشور لانچ کرنے کا بیریئر انتخابات سے محض گیارہ روز قبل عبور کر لیا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنے دس نکاتی منشور کے چیدہ نکات ستائیس دسمبر کو بینظیر بھٹو کی گڑی خدا بخش میں برسی کے موقع پر عوام کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد نون لیگ سے مسلسل یہ سوال کیا جارہا تھا کہ ان کا منشور کہاں ہے نون لیگ نے اپنے منشور میں عدالتی اور ملاحات لانے کے ساتھ ساتھ تعلیم خارجہ پالیسی اور توانائی کے شعبوں میں مختلف آداف رکھنے کے ساتھ ساتھ صاحبیوں اور اقلیتوں کے تحفظ کو بھی جگہ دی ہے نون لیگ کے منشور کو اگر بغور دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی مشن سٹیٹمنٹ معلوم ہوتی ہے جس میں رکھے گئے آداف کو حاصل کرنا نون لیگ کے لیے اقتدار میں آنے کی صورت میں ایک بڑا چیلنس حابط ہو سکتا ہے نون لیگ نے اپنے منشور میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے معاشی فرنٹ پر نون لیگ نے اگلے چار سال میں مہنگائی کو چار سے چھ فیصد تک لانے اور پانچ سال میں ایک کروڑ سے زائد نوکریاں پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے نون لیگ کرنٹ اکاؤن خسارے کو جیڈی پی کے ایک اشاریہ پانچ فیصد تک لانا چاہتی ہے اور اگلے تین سال میں جیڈی پی کے شرعہ کو چھ فیصد تک لانے کا اظم کا اظہار کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے اگلے پانچ سال کے دوران مہنگائی میں پچیس فیصد کمی کا عدف رکھا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ اگلے چار سال میں شرعہ نومو چار سے چھ فیصد لانے کا دعویٰ ایک ایسے وقت میں کر رہی ہے کہ جب سٹیٹ بینک کے عداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرعہ بائیس فیصد ہے جبکہ کنزیومر پرائس انڈیکس تقریباً تیس فیصد ہے پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو مفت بجلی اور دگنی تنخواہوں کا نعرہ ان کے منشور کی سب سے اہم بات ہے پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق اقتدار میں آنے کی صورت میں تین سو یونٹ بجلی مفت براہم کی جائے گی جبکہ پورے پاکستان میں مفت صحت کا نظام بھی نافذ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اگلے پانچ سال میں تنخواہیں دگنی کر دی جائیں گی اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے یوت کارڈ کسان کارڈ اور بینظیر انکل سپورٹ کارڈ متعرف کرانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے پیپلز پارٹی صاحب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ دگنی تنخواہوں اور مفت بجلی کے لیے مالی گنجائش کیسے اور کہاں سے نکالی جائے گی جبکہ ملک کو پہلے ہی آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط کا سامنا ہے اب اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو کیسز گرفتاریوں اور عدالتی فیصلوں کے گرداب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا منشور فائنلی لانچ کر دیا ہے جس میں فوکس نظام کی اصلاحات پر زیادہ نظر آ رہے دوہزار اٹھارہ میں ایک کرو نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا نعرہ لگانے والی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے مکمل خاموش دکھائی دے رہی ہے اور اس کی پارلومنٹ میں اصلاحات اور وزیراعظم کے طریقہ انتخاب میں زیادہ دلچسپی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق قومی اسمبلی کی مدت کم کر کے چار سال اور سینٹ کی مدت میں کمی کر کے پانچ سال کی جائے گی پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں وزیراعظم کے برائے راست عوام کے ذریعے انتخاب کا نعرہ لگایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹروت ان ریکنسلیشن کمیشن قائم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کیسز بگتنے والی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ایک قوم یقصہ قانون اور سب برابر کا نعرہ بھی لگا دیا ہے فی الحال تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن میں کیا بنے گا اور اس کا منشور ووٹر کو کتنا متحرک کر پائے گا میدان سے ہٹ کر اب اگر عدالتی فرنٹ پر نگاہ دھڑائی جائے تو آج سپریم کورٹ میں مختلف صحافیوں کو تیرہ جنوری کے عدالتی فیصلے پر تنقید جو سوشل میڈیا پر کی جاری ہے اس کے بعد ایف آئی اے کے جانب سے نوٹسز جاری کیے جانے کا معاملہ اور اس پر اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے نوٹسز پر عمل درامت فی الحال روک دیا ہے اور ایٹونی جنرل کو اس حوالے سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کے حقامات بھی جاری کیے ہیں آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے یہ ریمارکس دیئے کہ صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی صحافی یا عام عوام کو بھی تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے سپریم کورٹ پر تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا سماعت کرنے والے بینچ کی رکن جسٹس مسدد حلالی نے کہا کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اگر آرٹیکل انیس کا خیال ہے تو کچھ خیال آرٹیکل چودہ کا بھی کریں بینچ کے تیسری رکن جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ تھم نیلز پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا یہ بہت عجیب ہے اور آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ وہی بینچ ہے جس نے تیرہ جنوری کا جو فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا جس فیصلے کے نتیجے میں انتخابی نشان ان سے واپس لیا تھا یہ وہی بینچ ہے جو کہ اس اہم کیس کی بھی سماعت کر رہا ہے سو آج سوال سے آگے میں ہمارا فوکس رہے گا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے انتخابی منشور کتنے حقیقت پسندانہ ہیں نون لیگ اپنے منشور میں دیئے گئے معاشی آداب کیسے پورا کرے گی تین سو یونٹ مفت بجلی اور دگنی تنخواہوں پیپلز پارٹی کا محض انتخابی نارا ہے پی ٹی آئی کو وزیراعظم کا عوام کی مرضی سے برائے راست انتخاب کیوں یاد آ رہا ہے صحافیوں کو عدالتی فیصلے پر تنقید کے بعد جاری ہونے والے ایف آئی اے نوٹس کا معاملہ کس طرف جارہا ہے اور عدلیہ پر تنقید اور اس کی تضحیق میں فرق کتائیون کون کرے گا اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پینل میں ہمیں جوئن کر رہی ہیں سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی شرمیلہ فاروقی صاحبہ شرمیلہ صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ پرومی میں جوئن کرنے کے لئے ہماری ساتھ پینل میں شریک ہیں رانہ احسان عفظل صاحب سینئر رہنمہ پاکستان مسلمین نواز ران صاحب اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہماری ساتھ پینل میں مضمیلہ صاحب بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینئر رہنمہ پاکستان تیریکن صاحب اسلام علیکم مضمیل صاحب ناظرین جس طرح سے ہم بات کرے تھے کہ منیفیسٹوز اب تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے آ چکے ہیں مورو لیس اور یہ منیفیسٹوز عوام کو کس حد تک ڈیلیور کرنے کے حوالے سے مائل کر پائیں گے اس حوالے سے گفتگو ہوگی رانہ صاحب آئلس بگن ویڈیو جو معاشی عداف آپ کی جماعت کی جانب سے اپنے منشور میں رکھی گئی ہیں جس میں مہنگائی کو آپ چار سے چھ فیصد پر لانے کی بات کر رہے ہیں مالی خسارہ جی ڈی پی کا تقریباً جو ایک اشاریہ چھ فیصد پر لانے کی بات کی جاری ہے ایک کروڑ نوکریاں آپ دینے کی بات کر رہے ہیں اوہل دو کہ یہی پاکستان تحریک انصاف دو ازار اٹھارہ میں جب وہ اپنے پلان میں اسی پر منشور لے کر آئی اور اس کے حد تک ڈیلیور کرنے کی بات کرتی تھی تو بڑا تنقید کا ان کو نشانہ بنائے جاتا تھا بڑا آپ کے منیفیسٹوں میں اب یہی اس کی اوپر بات کی جاری ہے ایک کروڑ نوکریاں دی جائے گی تو ان کو پورا کرنے کے لیے رانہ صاحب آپ کو بظاہر تو ایسا لگ رہے کہ ایک اور منشور لانا پڑ جائے گا بیچ میں کیونکہ دعوے تو ساری جماعتیں کرتی ہیں اس معاشی روڈ میپ کو کس طرح سے اس پر امپلیمنٹ ہو پائے گا کنسیڈرنگ جو حالات اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے اس ملکی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ریلیف عوام کے لیے جو ہے سوشل پروگرامز چاہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن اور دیگر جو کہلیں کہ سبسلیز ہوتی ہیں سب کچھ وہ تب ہی ممکن ہے اگر اس کی فسکل سپیس کریئٹ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منشور میں ہم نے جہاں ریونیو کو انکریز کرنے کی بات کیے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو دس فیصد سے ساڑھے تیرہ فیصد پہ لے کے جائیں گے اسی طرح ہم ایکسپینڈیچرز کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے پرائیوٹائزیشن کی طرف بڑھیں جو سٹیٹ آنڈ انٹرپرائزز ہیں جو لاس میکنگ ہے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے ساڑھے تین فیصد کے اوپر لے کے آنا ہے تب ہی ممکن ہوگا کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں چاہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈیڈ فیصد جی ڈی پی پہ رکھنا ہوگا تو اس بنیاد پہ جو ہے انٹرس ٹیٹ بھی ہم سمجھتے ہیں جب نیچے آئیں گے تو اس سے بھی فسکل سپیس کریئٹ ہوگی اور یہ جو ہے پھر ہمیں اجازت دے گی آپ آپ سنگل ڈیجٹ کی بات کر رہے ہیں انفلیشن کی بائی دو وے چار سے چھے فیصد کی بھی حوالہ دیا جا رہا ہے یہ کس طرح ممکن ہو پائے گا کنسیڈرنگ جو نمبر اس وقت علامنگ نمبر اس وقت انفلیشن کے ہیں آپ کا ایس پی آئی بھی is almost 43% دیکھیں ہم نے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ کی بات کی ہے چار سے چھے فیصد کی بات نہیں کی اور وہ بھی ہم نے کوئی اس سال کے اندر بات نہیں کی ہم نے 2025 کے end کا جو ہے وہ claim کیا ہے کہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے میں نے آپ کو پتایا کہ زیادہ تر جو انفلیشن ہے اس کا connection devaluation of روپی سے تھا پھر international commodity prices تھا جس کا ہمارا control نہیں تھا اور پھر آپ کے جو money supply کے ایک بہت بہت بڑھنے سے تھا جو fiscal deficit سے related ہے اور پھر آپ کی hoarding اور profiteering سے تھا تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم fiscal deficit کو بھی control کریں گے ہم current account deficit کو بھی control کریں گے اور یہ چیزیں ہمیں اجازت دیں گی کہ ہم جو ہے inflation کو پھر نیچے لا سکیں تو انشاءاللہ دیکھیں ہم نے کوئی بہت بڑے دعوے نہیں کیے چار پرسنٹ growth کی ہم بات کر رہے ہیں 2025 کے اندر by the end of it پھر پانچ فیصد اور پھر آخری دو سالوں میں چھے فیصد کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی ہم نے دعوے نہیں کیے جو reachable نہ ہو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو current economic situation ہے اس کے اندر آپ کو پہلے stabilization کی طرف بڑھنا ہے اور تب ہی ہمارے جو جس طرح دو ہزار پر capita income کی ہم بات کر رہے ہیں کہ by the end of five years وہ بھی ایک reasonable ایک target ہے جو ہم سمجھتے ہیں شرمیلہ صاحبہ جب تین سو یونٹ بجلی مفت اور پانچ سال میں تنخواہیں ڈبل کرنے کا کی بات کی جاتی ہے اور جو منشور دیا جاتا ہے کیا اس کو محص صرف ایک انتخابی ایک election slogan سمجھے انتخابی نعرہ سمجھے کیونکہ فیلحال اتنی اور رانہ صاحبی جس طرح سے بات کہتے ہیں جو fiscal space ہے مالی معاشی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ مفت بجلی ڈبل تنخواہیں کس طرح سے دی جائیں گی considering آپ کا ریونیو جو ہے وہ جس طرح تک آٹھ ہزار سات سے آٹھ ہزار ارب روپے ہے آپ کا جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ ہی اس سے زیادہ نظر آتی ہیں جی شکریہ لینہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو رستے نکال آتے ہیں اور ہم نے اپنے منشور میں وہ رستے بھی بتائیں ہیں جہاں سے ہم expenditure کو cut کر کے اور resources کو ری ڈیریکٹ کر کے ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو واقعتاً اس کی ضرورت ہے بڑی بڑی فرٹلائزر کمپنیز کو آپ سبسیدیز دے رہے ہیں وہ سبسیدیز کو ری ڈیریکٹ کر کے آپ غریب کسانوں کو دیں جو اس وقت حل نہیں چلا پا رہے جو اس وقت یوریا نہیں خرید پا رہے جو ڈی اے پی نہیں خرید پا رہے اور کسان کا کام نہیں چلے گا تو کاش نہیں ہوگی پاکستان is an agrarian country ہمارے again GDP کو contribute almost 70% کرتی ہے اسی طریقے سے ہم نے بات کی ہے کہ ہم جو سترہ وزارتی اس وقت وفاق کے اندر ہیں جو کسوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہیں اور ان کے بیجا خرچے جو ہے وہ وفاق بھی اٹھا رہا ہے ان کو اگر ہم ختم کر دیتے ہیں تو 300 ارب روپے نکلتے ہیں جس سے ہم بی آئی سٹی کا زمرہ بھی بڑھا سکتے ہیں جس سے ہم مزور کارڈ بھی دے سکتے ہیں جس سے ہم یوٹ کے مراکز بھی بنا سکتے ہیں یہ تمہار دیکھئے again اگر نیت صاف ہو تو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے اچھا آپ عام آتنی کس وقت کیا ضرورت ہے سرستی بجلی سرستی بجلی کس طریقے سے ملے جنس وقت آپ کے تقریباً کوئی دو کروڑ باون لاکھ سارفین ایسے ہیں جو تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم سولر انرجی کے طرف لے جائیں گے ہم already سن کے اندر یہ گرین پاکس کا کام شروع کر چکے ہیں اور یہ کام ہم already کر رہے ہیں جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں کہ گومبت انسیکیوٹ جیسا ادارہ جہاں پر free liver transplant ہو رہا ہے اس جیسا ادارہ ہم واقعی پاکستان میں بھی ہر صوبے میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک عام آدمی کی ضرورت ہے tertiary care اسی طریقے سے صحت کو عام کرنا بچے اور بچیوں دونوں کے لئے اور میاری تعلیم کرنا یہ بھی نیت کی بات ہے بہت ساری چیزیں دیکھئے گھر بنانے کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سندھ کے اندر 21 لاکھ سلحاب ضدگان کے لئے climate resistant گھر بنا رہے ہیں اس میں سے سارے 3 لاکھ complete ہو چکے ہیں اور الحمدللہ 10 لاکھ complete ہو جاتے اگر election commission fund نہ روکتا اسی طریقے سے ہم باقی پاکستان میں چیز کی گھر بنانا چاہتے ہیں شرمیلا صاحبہ آپ کے مخالفین ہیں آپ کے اپنینٹس آپ کو پچھلی پندرہ سال کی کارکردگی کے تانے دے رہے ہیں اور اسی بیسس میں وہ کہتے ہیں کہ عوام چونکہ بڑی باشاور ہے تو وہ اسی ٹریک ریکارڈ کو اور کارکردگی دیکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرے کے لئے کہ میں مضامل صاحب کا بھی انیشنل کومنٹ چاہتی ہوں مضامل صاحب نون لیگ پیپلز پارٹی ان کے تو منیفیسٹوز میں ایک بیسسی جو چیز نظر آتی ہے وہ معیشت پر فوکس ہے جو ان کی تکاریر میں بھی جس طرح سے سستی بجلی ہے مختلف طبقات کے لئے کارڈز لانے کی بات کی جاتی ہے ڈبل تنخواہیں کر دینے کی بات کی جاتی ہے لیکن آپ کا جو منیفیسٹو آیا ہے گزشتہ روز اور گرچے تاخیر کے ساتھ لیکن آپ کے منیفیسٹو کی جو تھیم ہے that says کہ empowering Pakistan with an equitable progressive and inclusive future safeguarding the dignity and self-respect of its people firmly embedded in its sovereign sovereignty and freedom as guiding lights مزامل صاحب جو حالات کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا ہے کیا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک منیفیسٹو کو ایک ریڈریسل کے طور پر دیکھا جائے گا نہیں سب سے پہلے تو الینا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تحریک انصاف کا منشور دوسری پارٹیاں جب پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی تھی اس وقت سے تیار ہونا شروع گیا تھا اور یہ تقریبا جیسے ہی اوگست پندرہ کو یہ حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت تک ہمارا منشور تیار ہو چکا ہوا تھا اور یہ ہنڈرڈن سکسی ایٹ پیجز کا منشور ہے اور اس میں ہم نے تقریبا ہر جیسے کہتے ہیں سیگمنٹ کو کور کیا ہے اور اگر آپ اس منشور کو پڑھیں گی نا تو یہ ایک بہت ہی ایک پولٹیکل پارٹیکل نون پولٹیکل منشور ہے مطلب اس میں ہم نے مانسیرہ میں بھولے والا کے ائرپورٹوں کی آوازیں نہیں لگائی اور منشور میں نہیں لکھاوا اس طرح ہم نے تین سو یونٹ بجلی تیلے بول کے آپ سولر بھی امپورٹ ہونا ہے پاکستان میں تو بنتا نہیں ہے تو اس طرح کی ہم نے کوئی بات نہیں کی ہم نے کوئی لارا لپا نہیں دیا ہم نے بڑی سمپل سی بات کی ہے اور بڑا ایک سب سے پہلے تو ہم نے یہ جیسے گروت کی بات رانہ صاحب کرے تھے چار پیصد پانچ پیصد چھ پیصد یہ نمبر جو ہے پتہ نہیں کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں پچھلے سال بجٹ میں بھی انہوں نے چھ پیصد دیا تھا پہلا بجٹ جو منفی ہو گیا پھر دوسرا بجٹ بھی انہوں نے پانچ پیصد دیکھے گئے اب جو سب کہہ رہے دیڑھ پیصد رہے گی ہم نے سیدھی سی بات کی ہے کہ ہمارا جو ہے دیڑھ پیسد دیڑھ پیسد نو جوانو کا پاکستان جس میں ہم نو جوانو کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی سکل دیڑھ پیسد اور ایڈوکیشن پر کچھ کریں گے اور جی ٹی پی کا سف سے بڑا ایکسپینڈیشن یہاں کریں گے دوسرا ہم نے بولا ہے سیہت سب کے لیے جو ہمارا سیہت کاٹ کا جو وہ چل رہا تو دو سوبوں کو ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر دیں گے ہم کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم یہ ٹرانسپلانٹ کروا دیں گے وہ کرا دیں گے ہم سب کو جو ہے ایک بیسک لیول کی پہلے چیزیں دینا چاہ رہے ہیں پھر بنے گا پاکستان میں بنے گا دنیا میں پیٹے گا ایک سپورٹ ریون اکانومی ہماری پچھلی کی حکومت میں ہم نے ایک سپورٹ سے فوکس کیا تھا جو ہٹ گیا ٹھیک ہے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اگر احساس پروگرام کو سب سے بڑا ستنک بلین میں پی 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 چھوڑ کے گئی تھی ایک سو چالے بلین پر چھوڑ کے گئی تھی چار سو بلین پر ہم لے گئے تھے اور اس احساس پروگرام کے ہم نے بہت برانچز بنا دی تھی جو گئے نظیر پروگرام نام کوئی بھی دے دیں آپ کی کے نا میرا گھر میرا سپورٹ ابھی جیسے شرمیلہ صاحبہ کہہ دی تھی کہ ہم نے یارہ لائک دس لائک گھر بنا دیئے یہ ہم کام شروع کر چکے تھے پرائم منسٹر جو ہاؤزنگ سکیم میں بہت ہزاروں گھر الگ الگ شہروں میں الگ الگ سٹیز میں بن گئے جو اس وقت سلاب بھی نہیں آیا تھا لیکن ایک سمجھ گئے تھا ہم لوگوں کے لئے طاقت صرف عوام کی اس میں جو ہے سارا قانون وغیرہ آجے گا انڈیپینڈنٹ فورنگ پولیسی سب سے دوستی لوگل گورنمنٹ ایک یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج پاکستان میں ایم این ایم پی کی جو سکیٹ کے پیچھے یہ ہوگی کہ کوئی ایم ایم پی کے پاس ڈیویلپمنٹ پنٹ خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی صرف لوکل عوضہ دار جس کا ہم نے بولا ہے میرا نمائندہ میری پہنچ میں ٹھیک ہے ابھی تو ایم ایم پی جب جیت جاتے تو ملتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد جو کچھی عبادی میں لوگ ہیں جو جن کا کوئی بتا نہیں ہوتا ان کی ہم سیٹلمنٹ کی بات کر رہے جس میں ہم نے اس کا نام دیئے میرا حق مجھے دو تو یہ ہماری چیزہ چیزیں جو ہیں چیزہ 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 مزمیل صاحب آپ نے اس منشور میں ایک کروڑ نوکریوں کی بات نہیں کی کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے بات کی ہے بلکل کی ہے بلکل کی ہے ان حالات میں بھی آپ ایک کروڑ نوکریہ ہی دیں گے بیس لاکھ سالانہ ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ جوپ ریشن کریں گے کیونکہ اس سے زیادہ پاپلیشن بڑھی ہے اگر ہم یہ بولیں گے کہ نہیں کر سکتے تو پوپلیشن کو دی موٹیویٹ کرنے والی بات ہے ہم نے ابھی بھی بولا ہے اور ہم نے بولا ہے کہ اینویل ایمپلائیمنٹ جو ہے ہم بیس لاکھ سی بیس لاکھ ہی کوشش کریں گے پھر پروائیڈ کریں پرائیویٹ این گورنمنٹ بہت گورنمنٹ کے تو لے کر نہیں جانا میں اس کا سب سے بڑا ناکر ہوں گا بلکہ گورنمنٹ کے تو سائز کم کرنا چاہیے یہ جو آج سارا کے سارا جو فسکل سائٹ پہ ہے باقی یہ ایک چیز میں تھوڑی سی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا یہ جو بولا کہ اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے جو کچھ وفاقی منسٹریز ہیں اس کو ختم کر کے اس سے پنڈ جنریٹ ہوگا دیکھیں اس وقت ہمارا خسارہ نو فیصد ہے اگر وہ چیز ختم ہوگی تو اس سے ہمارا خسارہ ساڑھے آٹھ ہو جائے گا ہمیں ساڑھے تین پہ لانے ہو کہ مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے منسٹریز ختم ہوگی تو ہمیں پیسے مل جائیں گے زافی کچھ کرنے کے لئے آمیر تو اپنے ایکسپینڈیچر کو ایک بہت میسیف کٹ لگانا ہے تو یہ جو ابھی صرف میں ایک آدھا سیکنڈ لینا چونگوہ جو میں منشور سن رہا ہمارا تو خیر موقعیں نہیں مل رہا پبلک ریلیز کا تو وہ آج کی پاکستان کی جو معاشی زمینی حرکائق ہیں اس کے مطابقت نہیں یہ جو ائرپورٹ بن رہے ہیں فری بجلیاں بٹھ رہے ہیں دونوں پارٹیاں نے فری بجلی باہدہ بٹھ رہے ہیں پریم نے بٹھ رہے ہیں حمزہ شباز میں بٹھ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی بٹھ رہی ہے رانہ صاحب نے تو کہا سٹیبلائزیشن کی طرف پہلے فوکس کیا جائے گا اور یہ تمام جو ہیں وہ ریچبل ٹارگٹس ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کر دی آپ بڑے دعوے نہیں کیے نہیں تو بھائی آپ بجلی کے پیسے ان سے لے لیں ان کو روزگار ایسا دیں ان کی اتنے ہاتھ مضبوط کریں آمدنی بڑھائیں ان کو انس کے دیولپنٹ پر کام کریں وہ سارا کچھ ہوگا تو بجلی وہ خود خرید لیں گے نازید سیاسی جماعتوں کے منشور پر بات ہو رہی ہے گفتگو جاری رہے گی یہاں پر لینا ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد حاضر ہو بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمائے ساتھ اس وقت پروگرام میں رپریزنٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمک نواز اور پاکستان تحریک انصاف رانا صاحب کس طرح سے یہ فری بجلی جو ہے وہ دی جائے گی ان حالات میں جہاں پر آپ کو جب اقتدار مل جاتا ہے آپ آلریڈی آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا پڑے گا الیکشن کے بعد بھی جو بھی جماعت بڑھ سر اقتدار آتی ہے آئی ایم ایف آپ سے پہلے بھی ناک سے لکیرے جو ہے نکلوا چکا تھا ایسے حالات میں کس طرح سے آئی ایم ایف کو قائل کیا جائے گا کہ عوام کو سستی بجلی ہو یا پیٹرول سستہ ہو وہ دیا جائے گا آئی ایم ایف آپ کو لگتا ہے کہ ان سخت شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید آپ کو کوئی ایسی سپیس دے گا دیکھیں ہمارے منشور میں فری بجلی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہے نہیں ہمارے منشور میں کوئی فری بجلی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم انرجی مکس کو بہتر کر کے جو اوورال پرائیس ہے انرجی کی اس کو کم کریں گے اور جب ہم انرجی مکس کی بات کرتے ہیں تو ریلائنس آن تھر کول ریلائنس آن نیوکلیر ریلائنس آن آلٹرنیٹیو انرجی جس میں سولر پاور ہے جس سے ہم ایمپورٹ سبسٹیوشن کریں گے ظاہر سی بات ہے فرنس آئل بیس پلانٹس کی یا ایلینجی بیس پلانٹس کی یا جو ایمپورٹڈ کول کے پلانٹس ہیں وہاں تو اس بیسس پہ ہم ایک پانچ سالوں کے اندر ہم انرجی کوسٹ کو کم کریں گے یہ ہم نے دعویٰ کیا اور اس کا علامل بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کیا جائے گا شرمیلہ صاحبہ آپ کا ایک تو میں کومنٹ چاہوں گی چونکہ نون لیگ ہے پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان تحریک انصاف آپ مزمل صاحب کی گفتو کو سن رہی تھی انہوں نے کہا بیس لاکھ سالانہ نوکریہ جو ہے وہ جنریٹ ہوں گی بڑے دعوے دونوں جماعت کی جانب سے کہا جا رہے کہ نہیں کیے ریلیسٹک ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کیے گئے ہیں بلاول ہائیور بار بار نئی سوچ اور نوجوان ووٹرز کو متحرک کرنے کی بات کر رہے ہیں آج بھی وہ نوجوانوں سے ایک ان کا سیشن تھا پیپلز پارٹی کے لیے بینچمارک اس کی پندرہ سال کی کارکردگی استعمال ہو رہی ہے اور آپ کی جماعت سندھ میں انفرسٹرکچر سہت اور تعلیم سمیت روزگار جو تنکیت کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ کے ناگدین کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دے سکی تو نوجوان ووٹر پھر آپ کے اس منشور کو یا وعدوں پر وہ کس طرح سے بلیو کرے گا یا مائل ہوگا دیشیو لینا پیپلز پارٹی کبھی بھی کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتی جس کو وہ وفا نہ کرتا ہے اور یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے پاکستان کو آئین دینا پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی سمیداری تھی جو آئین دیا شہید علی بھٹو نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنائیا پاکستان کے نئے انیورسٹیز بنائیں پاکستان کے نئے ادارے کھڑے کیے اٹھارویں تدمیم ہم لے کر آئے کی بنیاد ہم نے رکھی ہے ہر کوئل شہید بی بی نے شروع کیا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے کردیٹ کو جاتے ہیں اب کوئی اور اس کا کردیٹ دے جانا چاہے تو وہ اور بات ہے لیکن اس ملک کے اندر جو یوت تھی وہ بڑی مایوس تھی آج بھی مایوس ہے کیونکہ پیٹی آئے ہیں جو ان سے وعدے کیے جو ان کو خواب دکھائے جو انہوں نے ایک ایسا پاکستان بنا کے ان کو دکھانے کا وعدہ کیا جو کے وجود میں نہیں تھا وہ سارے وعدے ان میں سے کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہوا صرف اگر پسلے سال کے فگرز آپ لے لیں 2023 کے تو 8,000,000 لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن 2023 کے اس پہ تو ملبہ آپ پی ٹی آئے پہ تو نہیں دال سکتی دیکھیں جو حالات خراب ہوئے اور جو شروع ہونا شروع ہوئے اور جو کلبنیشن پہ پہنچے وہ پی ٹی آئے کے دور سے شروع ہوئے 2022 کے فگرز آپ اٹھانے 8,000,000 لوگ مائیگریر کر سکے ہیں اب نوکنیوں کے تلاش میں یہ تو وعدے ہم نے یہ تو وعدے پی ٹی آئے نے کیا تھا کہ کڑوروں نوکنیاں دیں گے تو وہ کہاں گئے وعدے کسی ایک کو بھی نوکنی میں نہیں آج کا جو نوجوان ہے وہ ڈگری ہاتھ میں لے کے دربتر گھوم رہا ہے اس کے پاس کوئی ذریعہ مارش نہیں ہے ایسے میں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ حالات یہی ہیں لیکن ایسے میں کس طرح سے امید دلائی جائے نوجوان کو کہ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور کون دلا سکتا ہے ان حالات میں یو تنک کہ نوجوان جو ہے وہ جو ہوپلسنس کا شکار ہے وہ رکے گا اس ملک میں وائی نوٹ اگر آپ اس کو امید دیں گے اور اس امید پر پورا اتریں گے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یوز سینٹر بنائیں گے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیریئر کانسلنگ دیں گے ان کو سٹائپنڈ دیں گے ایک سال تک جب تک ان کو نوکریہ نہیں مل جاتی تو کیوں نہیں کون اپنا ملک چھوڑ کی جانا چاہتا ہے پھر ملک میں آپ کو بسائل مل جائیں اور ملک کے اندر آپ کو سہارا مل جائے کون چاہتا ہے کہ اپنا ملک چھوڑ جائے کوئی نہیں چاہتا ہے خوشی سے کوئی نہیں جاتا باشرمی صاحب بلکل صحیح ہے تو آپ نے دوبارہ سے امید دینی ہے جو ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ان کو دوبارہ سے آپ نے وہ خواب دکھانے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر بھی در کے دکھانی رائٹ میں کوئی کومنٹ چاہوں گی چونکہ مضامل صاحب آپ کے جو منشور ہے اس میں یہ بھی زیادہ فوکس کیا جارہا ہے جو لیجسلیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے وہ ڈریکٹ ہوگا تھروں ووٹرز آپ کہتے ہیں اسمبلی کی مدد جو ہے وہ پانچ سال کے بجائے چار سال ہوگی آبیسی تمام جو پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے خمیازہ اٹھایا اس کا کوئی بھی وزیراعظم اپنی مدد مکمل کرتا ہوا اس ملک میں دکھائی نہیں دیتا آپ کہتے ہیں کہ سینٹ کی بھی مدد جو ہے وہ کم جو ہے رکھی جائے گی یا کری جائے گی اس کے لیے لیجسلیشنز بھی درکار ہوگی یہ جو فوکس ہے شرمیل صاحب would you want to add ایک قویق کومنٹ یا رائے آپ کی چاہوں گی چونکہ ساری پلٹیکل پارٹیز نے ایک چیکرد ہسٹری تو رہی ہے ہماری اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان has had چیکرد ہسٹری اور ہم نے اس ملک میں ایک بڑا طویل آمرانہ دور دیکھے اور چھوٹے 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 ستنٹس جمہوریت کے وہ بھی لونی جمہوریت اگر آپ اسے کہہ دیں ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کو ہندر پسند پاور ملا ہے اور اپنی مجھے کی مطابق اس میں جمہوریت میں ایک جمہوریت گرمنٹ چلائی ہو فال جمہوریت ہم نے نہیں دیکھی ادارے آپ کی خلاف استعمال ہوتے رہے کبھی ماب استعمال ہوتی رہی کبھی عدلیہ استعمال ہوتی رہی کبھی کبھی وہ چار سال ہونی چاہیے نہیں پیسی سیسٹم کرنے اس ملک اندر آپ کے ملک میرے خیال سے اسی طرف جلتا ہے اسی طرف خیالات یہ بھی تھے کہ اتھاری ترمیم کو رول بیک کر دیں اب اگر امران خان وہ اپنی مجھے پرانی مجھے کیونکہ ایٹین ایمینمنٹ اور صدر زرداری جنہوں نے صدر کی کوشتی جنہوں نے پیالیمان کو منطقل کیے وہ جاتے تو اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ سے ربنہ آرے پر آرے پر ہی امران خان آپ نے کہا وہ پورفل پرائیم مزمل خوالی سیٹیپ کے حوالے سے آپ کا ایم اسی طرح سے دیکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کہتے پرائیم ملک ایک پیالی سیٹی سیٹی پیٹی آئے کا وائد دوار ہے جو دوہزار انیس تلے کے دوہزار بائس تک لوگوں سے مائیگریشن کام ہوئی تھی دوہزار بائس جب ہماری حکومہ چلی کو اس کے بات لیتی دوسرا میں نے نوٹ کیا تھا پیپلز پارٹی بل کے بلاوال صاحب کی تکریریں سنی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سٹیوی بنانا سکھائیں گے نوجوانوں کو کہہ رہے تھے اور ہم آپ کو کیسے جاب انٹرویو دیتے ہیں وہ کرنا سکھائیں گے تاکہ آپ کو نوکلی ملے چلیں اچھی بات ہے اس پر یہ پوزیٹیوی دیکھنا چاہیے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اپنا رجیو میں بنانا نہ آتا ہو میں آپ کو پوزیٹیوی بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ چیزیں خود با خود ہو جائیں گی جب نوکری کی اویلیابلیٹی ہے ٹھیک ہے نا تو مارکٹ نوکری کی کرنی ہے یہ چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گے ابراہ سوال ہمارا دیکھیں ایک بڑا اچھا experience رہا آپ کو یاد ہوگا یہ لاس میں ہم نے نا میئرز ڈیریک الیک کر رہے تھے پشاور کے اور دوٹی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے پیچھے فیلوسفی کیا ہے اس میں کانون سازی اس میں امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے پوسیبیلٹیز کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے یہ جو سب کمپلین کرتے ہیں ابھی شرمیلہ صاحبہ نے بھی کہا لنگڑی لولی جمہوریت اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے دوہزار نو میں بھی جب آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو جو ہے کوئیلیشن گورنمنٹ بھی بڑی کیونکہ ان کیا سادہ ایک سریعت نہیں تھی جب کوئیلیشن گورنمنٹ بنائیں تو زرزاری صاحب کو دس ہزار کمپرمائز کرنے پڑے ٹھیک ہے نا پھر اسی طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ آئی ہماری کوئیلیشن گورنمنٹ ٹھیک ہے ہمارا ایک اتحادی لیکپول کرتا تھا جو کام کرنے بھی چاہتے تھے ہم لوگ نہیں کر پاتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک اس کا تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھاتی رہتی تھی اور آبیسلی اپوزیشن کو تو سیاست کرنی ہے وہ بھی کرتی رہتی تھی اب اس کا فائدہ ہی ہو جائے گا کہ یہ جو ایم این ایم پی ایس کی جو منڈی لگتی ہے سب سے پہلے تو اگر وزیراعظم آپ کے ڈائریک الیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ختم ہوگی بلیک میلنگ ختم ہوگی پھر وہ اپنی مرضی کی کابینہ بنا کے کام کرسکے گا اسی لیے اسی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ٹینیور کو چار سال کر دی ہے چار سال کے اندر وہ جو ہے پرفارم کر کے دکھائے پان سال میں کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں پہلے ایک سال میں بیل ٹائٹنگ دو سال بیچ میں نارمل اور آخری کے ایک ڈیرھ سال میں جو ہے دپاں کے ڈیویلپنٹ سپینڈنگ کے امیے ایک سلیکشن جیتا ہے پھر اس میں جو ہے ستودے بازیاں تو وہ پارلیمنٹی سسٹم بڑا اچھا ہے لیکن ہمارے ابھی تک مطلب اچھا ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ یہ بلیک میلنگ سوڑے بازیاں دو نفریہ مزامل صاحب اس کے لیے یہ لیجسلیشن کے لیے آپ کو دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگی بلکو لورون اس کے لیے بھی تو کیا پتہ ہم کنسنسس کریٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اسی بات پہ اور یہ بھی اگری کریں لیکن تو منشور ہے نا یہ لڑائی تو نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اگری کریں اور ہم بھی اگری کریں کہ یہ آگیا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھی چیز بن جائے رائیٹ کوئی اچھی چیز نکل آئے بلکل جو مول کے لیے بھی بہتر ہو رانا صاحب یہ جو 5.8% پہ 2018 میں جب آپ کی حکومت گئی تھی آلدھو کہ 6% پہ جی ڈی بی گروہت اس وقت کوٹ کی گئی تھی فگر لیکن پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت تسیوم ہوتے ہی ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ معیشہ جو ہے وہ اس وقت آئی سی او میں ہے سٹیبلیزیشن پہ فوکس کیا جائے گا اس وقت آسد عمر صاحب یہی بتایا کرتے تھے پر میہ صاحب جو آج کے اس دور میں ان حالات میں اپنی تکاریر میں بار بار نائنٹیز کا حوالہ دیتے ہیں اپنی کارکردگی کوئی اس سے انکاری نہیں ہے کہ جو ترقیاتی کام انہوں نے کروائے ہیں ماضی میں جو سارے ڈیویلپنٹ ورک کروائے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن واپس سے یہ کہنا کہ نائنٹیز کے دور لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں اور اسی دور میں واپس لے جائے جائے گا حالات چینج ہو چکے ہیں رانہ صاحب واپس میرا خیال سے اس ادوار میں کوئی بھی جارا نہیں چاہے گا کنسیڈرنگ جو اس وقت گلوبل ریالٹیز ہیں نہیں دیکھیں میرے خال سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تسلسل کو توڑا جاتا ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے دیکھیں آج ہم سٹیٹ ونڈ انٹرپرائزز کو پرائیوٹائزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو لاس میکنگ ہے کس نے بینکنگ سیکٹر کو پرائیوٹائز کیا کس نے ٹیلیکوم سیکٹر کو پرائیوٹائز کیا اور اس کو پرائیوٹائز کرنے سے حکومت وقت نے جو مختلف حکومتیں آئیں کتنی ٹیکس کلیکشن کی اور اس سے کتنا فائدہ ہوا یہی چیزیں ہم پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے چاہ رہے تھے سولہ سترہ کے اندر اس کو اس تب یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئے دونوں اس کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کی مخالفت سے وہ ڈیلے ہو گی اس کے بعد کتنا نقصان ہم نے جو ہیں وہ پی آئی اے نے اٹھایا تو جب وہ بات کرتے ہیں نائنٹیز کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور اگر ہمارے جو ایجنڈے جو پی ایم ایل این جس ایجنڈے کے ترقی ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پہ تھا اگر ہماری نائنٹیز میں ہی اگر حکومتیں مکمل کی جاتی تو آج منک کا نقشہ کچھ اور ہوتا تو رانہ صاحب یہ جو تمام عداف ابھی آپ اپنے منشور میں لے کر آ رہے ہیں اور یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی حکومت کو جو کی ریالیٹی ہے اگر اپنا کام مکمل کرنے نہیں دیا گیا آ تو ابھی اس وقت نون لیگ پھر کیسے اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ اس بار ان کو یہ تمام کام کرنے دیا جائیں گے یا تمام یہ جو ٹاگٹس ہیں وہ ڈیلیور آپ کر پائیں گے یہ تو ہمارا پلان ہے اب آٹھ فروری کو کیا اس ملک میں نقشہ بلتا ہے کتنے کون جماعت جو ہے مجورٹی لیتی ہے اور اس کے بعد کیا ہمیں سمپل مجورٹی ملتی ہے پھر تو بالکل ہم لوگوں کے لیے حسانی ہوگی کہ ہم اپنے منفیسٹوں کے مطابق آگے بڑھیں لیکن اگر کوئلیشن حکومت بنتی ہے تو دیفنیٹلی ان کا اپنا منشور ہوگا ان جماعتوں کا تو پھر مل کے چلنا ہوگا کچھ چیزیں ان کی مان نہیں ہوں گی کچھ اپنی منوانی ہوں گی تو یہ تو ابھی آگے آ کے پتا چلے گا بارحال ہمارا جو پلان ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے سامنے رکھ دیا اور عوام اب کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تمام منفیسٹوز عوام کے سامنے بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے مضاملہ حسان عفضل صاحب شنمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین تینوں جماعت کے موقف آپ نے جانے آپ نے سنے منفیسٹوز ان کا سامنے آ گیا ہے فیصلہ آخر میں آپ نہیں کرنا آٹھ فروری کو جن کا منشور جن کی کارکردگی ماضی کی مدنظر رکھتے ہوئے آپ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں عوام کی ووٹ کی اور عوام جو ہے اس ملک میں اور پوری دنیا بھر میں طاقت کا مہور عوام ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے لیٹس ہی اس کے پھر کیا اثرات نظر آتے ہیں الیکشنز کے نتائج میں اس وقت ہم چلیں گے بریک کی طرف آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی تھی وہ سماعت کے حوالے سے احوال بھی آپ کو آپ تک پہنچائیں گے اور مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ہم پروگرام کے حصے میں بات کریں گے تیرہ جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح سے ایک تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر اور جس قسم کی مہم چلائی گئی اس کے نتیجے میں جے آئی ٹی کی تشکیل دینا اور اس کے بعد صافیوں کو جو نوٹسز جاری ہوئے آج سپریم کورٹ میں سوالے سے اہم سماعت تھی اور سماعت کے کا احوال اس میں آبیسی وہ لائیو نشر بھی ہو رہی تھی تمام لوگوں نے اس کو لائیو ٹیلی کاس ہوتے وے دیکھا بھی لیکن اس میں بڑے سوالات اس کے بعد بھی ریز ہوئے پھر صافیوں کے بھی کچھ شکوے اور کچھ گلے سامنے آئے ایون پریس بوڈیز کے بھی حوالے سے سو اس پر گفتگو ہوگی ہمیں جوئن کریں سٹوڈیو میں عفظل برد صاحب صدر اے آ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلس کے بچ سلام علیکم بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں بشار راجہ صاحب سیدھیا سپریم کورٹ رپورٹر ہے بیئے نیوز کے نمائندے بھی ہیں اسلام علیکم بشار صاحب تانکیو فور جوئننگ آس بچ سب آپ کی جازت سے کیونکہ بشارت صاحب موجود ہے وہاں پر کور کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اس اٹونی جنرل صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی وہ شریک تھے بشار صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا لائیو ٹیلی کاس تو ہو کے عوام نے سب نے دیکھا لیکن خبر ایک سامنے آئے کہ عدالت عظمہ کی جانب سے ایف آئی اے کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ یہ نوٹسز واپس لے لیے جائے نوٹسز واپس لے لیے گئے ایف آئی اے کی جانب سے یا یہ خبر جو ہے وہ درست نہیں تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ یہ اصل میں جب یہ صبح سماعت شروع ہوئی یہ پورت بیکرون تو اس کا ہے ایف آئی اے کے نوٹسز جاری ہوئے لیکن جب صبح سماعت شروع ہوئی تو وہاں سماعت کے دوران ایک دوزار اکیس کا ایک سو موٹر نوٹس تھا جس میں اصو تور، ماتی اللہ جان برٹ سب کو اس کے حوالے سے پتہ ہوگا عمران شفقت لاور سے اور عمر میر کا وہ جو اس وقت تشدد کیا گیا اس حوالے سے بھی وہ شروع ہوا اور رپورٹ طلب کی گئی دو ہفتے کے لیے دو ہفتے کے اندر ہمیں اس کی رپورٹ دیں پہلے تو یہ کہا گیا جی کہ ہم نے چیف صاحب چیف جیسر صاحب سے کہا کہ جی ہماری پریس اسٹویشن کے پریزیڈنٹ وہاں موجود تھے میاکیل افضل اور اسلامباد آئی کورٹ جنرل سٹویشن کے پریزیڈنٹ بھی موجود تھے فیاض محمود وہ بات کی پھر قیوم صدقی صاحب نے بات کی مطیع اللہ جان نے بات کی وہاں پر ایک تو اچھی یہ ہوئی کہ وہاں پر عشد شریف کا بھی ذکر ہوا کہ اس کیس کو بھی انہوں نے مطیع اللہ جان نے کہا کہ اس کو ٹیک اپ کریں گے پہلے جی کہا گیا جی کہ جو نوٹسز جاری ہوئے ان کو ہم جو ہیں نا وہ واپس کرنے کے لئے کہا گیا جی واپس ہوتے ہیں جب سمات شروع ہوئی تو چیف جیسر صاحب نے کہا جی کہ میں تنقید کھلے دل سے برداشت کرتا ہو آپ جتنی مرضی تنقید کریں فیصل پر تنقید کریں لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ سپریم کورٹ آدارہ آدارو کی بیچ میں بات آگئی اور پیکا کی بات آگئی کہ آدارو پر تنقید نہیں ہونی چاہیے مجھ پر تنقید جتنی مرضی کی جائے اگر آپ تنقید نہیں کریں گے تو میں اپنی اصلاح نہیں کروں کہ میں انسان ہوں مجھ سے غلطیہ ہوتی ہے یہ بات انہوں نے کی پہلے انہوں نے کہا کہ نوٹسز واپس کرتے ہم اتنی دیر میں آئی جی بھی اسلام آباد وہاں موجود تھے ڈی جی آئی فائی بھی وہاں چلے گئے انہوں نے سوال بھی کیا گیا کہ کس قانون کے تحت انہیں نوٹسز کی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر عدلیہ پر تنقید کی وجہ سے نوٹسز جاری ہو کیے گے تو آپ انہیں واپس لیں جو صافیوں پر کیے گے لیکن جب انہوں نے حکم نامہ لکھوایا تو حکم نامے میں اس کا ذکر نہیں تھا وہاں حکم نامے میں یہ تھا کہ صافیوں کو جو ہے نا وہ دو دن کے لیے روک دیا جائے ان کو رہسہ نہ کیا جائے انہیں طلب نہ کیا جائے نہیں ابھی طلب کیا جائے گا وہ میٹنگ میں پھر ڈیسائیڈ ہو گئے نہیں میٹنگ میں جب ہم گئے تو وہاں پر طلب کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ طلب کیا جائے گا وہاں کہا گیا کہ روک دیا جائے کیونکہ کال اس کی سماعت دوبارہ ہو نہیں ہے پھر چیف جسیس نے کہا کہ کال اس کی سماعت دوبارہ ہو گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سو یعنی کہ نوٹسز پر عمل درامت کے حوالے سے روک دیا ٹھیک ہے بڑ صاحب آپ سن رہے تھے میں ساکر بشیر صاحب جن کو نوٹس جاری ہوئے سینئر کورٹ رپورٹر بھی ہیں سب جانتے ہیں ان کی جانب سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور وہ جو ان کا شکوہ تھا میں پہ ضرور چاہوں گی کہ میں آپ کا کومنٹ اس پہ ضرور لوں کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی حکومت میں ایف آئی ای سائیبرکرائی میں جب کاروائیاں کر رہا تھا تو اسلامباد ہائی کو جنللس اسوسییشن تمام صحافیوں کے ساتھ ہر وقت ہر لمحے ہر کانونی محاص پر کھڑی نظر آتی ہے آج کورٹ رپورٹرز کو اسی ایف آئی ای نے نوٹس کیے ہیں تو کورٹ رپورٹرز کے علاوہ باقی تمام صحافی خاموش بیٹے ہیں بڑے سوالات ریس ہو رہے ہیں صحافتی تنظیموں کے بھی حوالے سے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں ساکر بشیر صاحب جنللس سب جانتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب عدین راجہ صاحب اب دیگر صحافی جو ہیں ان کو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں ردعمل کدھر ہے مطلب پریس بوڈیز کا صحافتی تنظیموں کا دیکھیں میرا خیال ہے کہ پریس کلپ کا ہمارا نیشنل پریس کلپ کا ردعمل اسی دن آ گیا تھا اور دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں آج تک ہماری پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایسا جنللس ہاں ہمارا کوئی بدترین مخالف بھی ہو جس پر کوئی اسالٹ ہو سٹیٹ کی طرف سے ہو اداروں کی طرف سے ہو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ شاید شکوا بھی اسی لیے ساکمشین نے کیا ہے اس میں میں اپنی کتائی یہ سمجھتا ہوں کہ میں بیمار تھا میں رابطے میں نہیں تھا لیکن ان دوستوں کا بھی خواہش ہونی چاہیے کہ پی ایف جے کو بادکا سو موٹو نہیں لے سکتی کیا ان میں سے کسی نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا آپ سے کسی نے مجھے بتایا ہے کہ بھئی میرا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا گیا ہو سکتا ہے تم بیمار ہو کال کی میرے ساتھ بات آپ کی نہیں ہوئی میں جو بات کر رہا ہوں وہاں کے ساتھ یہ تو اہم کا روائی جو ہے وہ تو لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی تو تب بھی کوئی آہ یہ نہیں تھا کہ کوئی چلا جاتا مجھے آج جب میں نے ٹکر پڑا اس پہ واتس ایپ پہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر وقت واتس ایپ پہ تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہاں ہیریں ہو رہی ہیں مجھے کسی نے یہ بھی نہیں سب میں بتایا کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے میری یہ کتائی ہے کہ بھائی چلی ہاں تسلیم بھی کرے لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت واتس ایپ دیکھ رہا ہوں بلکل صحیح ہے 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 اب جب آپ کو بتا ہے اور کل بھی سماعت ہونے جا رہی ہے تو پھر پی ایف یو جے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس معاملے پر فریق بنے گی انشاءاللہ موجود ہوگی بلکل فریق بنے گی اور آپ کھڑے رہیں گے کل انشاءاللہ کل ہم وہاں موجود ہوں گے لیکن یہ کتنا پریشان کون ہے بڑھ صاحب آپ کے ایک پرسنل اگر ایک اپنین ہم جاننا چاہیں کہ یہ صحافیوں کو تنقید کرنے پر بھی لیٹسے آپ یہ نوٹسس ایف آئیے جاری کرے گی مطلب یہ کتنا مشکل کر دیں گے صاحب ایف آئیے نے اس کام کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا جو بڑا آسان تھا یہ دو چیزیں تھی جو اس کیس کے حوالے سے آئی ایک وہ لوگ تھے جو چیف جسس کی میسز کا حوالہ دے رہے تھے ان کی فیملی کو گالیاں دے رہے تھے ان کے والدین کا ذکر کر رہے تھے وہ ان کو ان کا تو میں وکیل نہیں ہوں اور نہ یہ آئین قانون کسی کو اجازت دیتا ہے کہ کسی ججمنٹ کی بنیاد پر آپ کسی کو ماں بہن کی گالیاں نکالے ٹھیک ہے کسی عام شہری کو بھی آپ نہیں دے سکتے ایک یہ تھا کہ آپ اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں تو وہ آئینی حق ہے کہ کب جب کوٹ کی کوئی ججمنٹ آ جائے پبلک ہو جاتی ہے تو وہ پبلک پراپٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری دنیا میں اس پہ بیعث ہوتی ہے یعنی کوئی بھی ججمنٹ ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ پوری دنیا خوش ہو ایک طبقہ جو اس کو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے اور دوسرا طبقہ سمجھ رہا ہوگا یہ خراب ہے جو تنقید اور تضحیق کے درمیان کی جو لائن ہے وہ کون ڈراؤ کرنی چاہیے تھی یہاں پہ اب ایسا نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ ایسی رپورٹ بنا دیں کہ پتا چلے اور یہ بھی بڑھ صاحب میں چاہوں گی آپ دونوں کا اس پہ کوئی کومنٹ یہ بھی دے رہی جے کہ ایسا جو نوٹس جاری کر رہی ہے اس میں وجہ نہیں بتا رہی ہے جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے تو واضح اکامات ہیں کہ آپ کو بنا وجہ کی جو ہے آپ کسی کو نوٹس جاری نہیں کر سکتا سوالات نہیں دیئے رہے چیف جسد صلی اللہ صاحب کی تو وہ عدیت موجود ہے کہ جب اب بھی کسی جنلیس کے خلاف آپ نے کوئی کاروے کرنی ہے یا اس کے خلاف کو کمپلیٹ آتی ہے تو آپ کو پی ایسی کو آن بورڈ کرنا چاہیے نہیں ہمیں بالکل آن بورڈ نہیں تھے ایف آئی اے نے یہ کام غلط کیا کہ جن لوگوں نے ٹرولنگ کی ان کو اور تنقید کو انہوں نے ایک ہی پیرائے میں لیکن اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا اس معاملے کو اور دو کہ چیف جسد صور پاکستان تو کہتے ہیں کہ تنقید کے بنیاد پر کاروائی جو ہے وہ نہیں کرنے کی ایف آئی اے کو ہدایت دی جا رہی ہے اور تنقید کے لیے تنقید بلکل کی جا سکتی ہے وہ خود بھی کہتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ ججس کون ان کے نام لے کر تنقید کیا جانا چاہیے لیکن انسٹیوشن کو ملائن نہیں کرنے دینا کسی بھی صورت پہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجے اللہ حافظ